انسٹرگرام کے 63000 ایکاؤنٹس بند کر دیے گئے میٹا کے مطابق افریقی ملک نائجیریا میں تقریباً 63000 ایکاؤنٹس کو بند کیا گیا ان میں سے زیادہ تر ایکاؤنٹس امریکہ میں بالک مردوں کے مالیاتی جنسی استحصال میں ملوث تھے جو مختلف انسٹرگرام ایکاؤنٹس پر اپ ڈیٹ کی گئی تصاویر کو ایڈٹ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے نائجیریا سے تعلق رکھنے والے آن لائٹ فراد کرنے والے ان افراد کو یاہو بوائز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ لوگوں کو پیسے کھوانے کا جھانسہ دے کر نشانہ بناتے ہیں دھوکہ دہی میں ملوث یہ افراد لوگوں کو اپنے جال میں پھسانے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ نائجیریا کے شہزادے کی جارب سے سرمایہ کاری پر شاندار منافع کی پیشش کی گئی ہے میٹا نے ایک بیان میں کہا کہ انسٹرگرام پر ایسے 63000 ایکاؤنٹس تھے ایکاؤنٹس پیجز اور گروپس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے کمپنی نے تقریباً 2500 ایکاؤنٹس کے ایک چھوٹے مربوط نیٹورک کو بھی مکمل ختم کر دیا جسے تقریباً 20 افراد کا گروپ چلا رہا تھا اسی دھوکہ دہی میں لوگوں کو دھمکی دی جاتی کہ ان کی جنسی تصاویر اصلی یا جالی سوشل میڈیا پر جاری کر دی جائے گی اگر وہ ایسا نہیں چاہتے تو انہیں ادائیگی کرنا ہوگی